آج سینہ بھلاگ علی محمد خان اور اسد قیسد کہہ رہے تھے کہ آج پارلیمان کا نو مئی ہوا کیا تو صحیح رہے ہیں اسد قیسد پارلیمان کا نو مئی اس دن نہیں ہوا تھا جب آپ چوروں اور لٹیروں کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا کرتے تھے نہیں تو پھر آپ نے فریال تالپور صاحبہ والا حوالہ دے دیتے اس طرح تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے جتنے ہوں گیا آگے بڑھیں نہیں اپنے کھڑے ہو کر یہ بھی کہو کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں انہیں شر مانی چاہیے اسد قیسد صاحب کھڑے ہوں کہیں کہ جناب ہم جب اقتدار میں تھے تو ہماری آنکھوں میں بھی اسی طرح اقتدار کا غرور کی چلیت ہوتی بیسے پارلیمان کی محبت ہاتھوں کہتے ہیں یہ فام سنتالیس والی ہے اب فام سنتالیس والے پارلیمان کے کسٹوڈین کے پاس کیا لینے گئے تھے کیوں اس کے پرڈکشن آرڈر لے رہے ہو اس پارلیمان کی کون کیا وقت کرے گا آپ خود کہتے ہیں کہ یہ سنتالیس والوں کی پارلیمان ہے خود بیٹے بھی ہوں میں اس میں جناب اسد قیسر صاحب اس پر تو آب آئے نہیں جائے شباز شریف کس میں سے شہست کریں گے یا مسلم نے ایک نور مجھے یاد ہے کہ ندیم ملک صاحب کے شو میں مریم صاحبہ کا انٹرویو بند کر دیا گیا مریم صاحبہ نے جلسہ کرنا تھا پانی چھوڑ دیا تھا وہ آج انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے بہت پارلیمان کے تقدس کی آپ بات کرتے ہیں مجھے سب خدا کا خوف کریں اس حکومت کو اس حکومت سے بات کریں نا پھر کہ یہ حکومت ہے یہ رول لک کی حکومت ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح پارلیمان کی کل تظلیل ہوگی ہے ماشاءاللہ میں تو نہیں ہوں اسے رسپونسیبل اسد قیسر اسے رسپونسیبل شباز شریف اسے رسپونسیبل اسد قیسر نے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصافنس کا راہ ہمار کیا ہے میری بات سمجھنے کوشش کریں میں کسی اطمیق طور پر شباز شریف کو ڈیپیڈ نہیں کر رہا وہ آپ کے چاہیتے تھے طاقتور ترین وزیراعظم اس شو میں آپ کہتے رہے ہو میں کبھی نہیں کہتا رہا ہوں آپ ابھی بھی شرمندہ نہیں ہیں آپ جو ہے یہ بات اس ملک میں پارلیمان کا نو مئی انیس سو اٹالیس میں ہی ہو گیا تھا جب ایوب کھوڑوں کو ہٹایا گیا تھا پارلیمان کا نو مئی اس دن بھی ہو گیا تھا جب آج خیبر پختونخواہ اور ان دنوں صبح سرحت کلاتے کے وزیراعظم پر نکال کے خان نبدالقیوم خان کو یوں مسلط کیا گیا تھا پارلیمان کے نو مئی روزانہ ہوتے ہیں تو ہمیں روکنا ہے اس کا ذمہ دار یہ نہیں یہ اس طرح نہیں کہ جب ساڑی ماری آوے اہم ہے اصد کیسے ہوں تو میں پروڈکشن آرڈر جانی نہ کروں میرے ہوتے ہوئے پارلیمانی لوجز میں لوگ گھس جائیں جو وہ بھی غلط تھا میں نے کم کہا کہ وہ ٹھیک تھا آپ پوچھئے کہ اسی طرح یہ ہے میں تو پہلے ہی میں بات یہ کہہ رہا ہوں جب میں جو بات کروں لیکن آپ کہتے ہیں بار بار آجو شباہ شریف تیار جو شباہ شریف تیار جو باقی اور کسی کا قصور نہیں آپ دیکھیں نا کار جیسے اغواہ کیا اس نے میں اس پہ آتا ہوں وہ بھی دیکھیں نا شباہ شریف صاحب کو شرم نہیں ہے یا آپ ہے یعنی ایک منتعی وزیراعالہ کو آپ پکا کرنے تھے وہ شکر ہے انہوں نے ڈلائے کر دیا کہ وہ نہیں تھے اس پہ میں آتا ہوں اور میں بھی وہ کہہ رہا ہوں وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ سر میں تو پہلے دن سے آپ کہہ رہے تھے وہ آ رہے ہیں میں نے تو پہلے دن کہا توتے آمن موتے آسکلی نہ جا میں نے کہا کہ میاں صاحب مات آئیں لندن کی باتیاں دیکھیں آپ وہ شباہ شریف صاحب وہی کر رہے ہیں خیرات میں ملی ہوئی وزارت عظماء والے یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ وہ کر رات کو متعلق ہو جاتے ہیں کیوں رہے ہیں کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے خیرات میں آئے خیرات میں تو نہیں آئے خیرات عظماء والا آپ نے میرے ساتھ سنی تھی وہ تقریش خیرات میں نواز شریف نے کہا میرا بھائی وزیر آزم ہوگا یاد ہے وہ لاہور میں انہوں نے کھڑے ہوکے نواز شریف صاحب تو وہ اپنے آپ کو تو پہلے الیٹ کروالے تھے کہاں سے جو فارم سنتالی یا سنتالی سے وہ دواز آرے تو تو وہ کس موں سے کہہ سکتے تھے کہ آپ چلے جائیں ایسے نہ کریں آپ جو بات یہ واقعتا ضروری ہے شہباز شریف صاحب کو بھی آج اگر واقعتا ہمارے ملک کی تینوں سیاسی جماتیں میں کسی ایک کو تنہا نہیں کروں گا یہ سب ڈرامے ہیں کھل کے بات کریں پاکستان پیپس پارٹی تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون یہ تینوں اگر واقعی پارلیمان کی توقیر کی پہالی میں سنجیدہ ہوتے تو آج ہی کے دن پارلیمان سے مشترکہ قرار داد آنی جائیے تھی کیا کہ پارلیمان ایک مقدس جگہ ہے یہ سب سے بالا دست ادارہ ہے اس کے تختیص اس کی چار دیواری کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور ان وائلیٹ کرنے والوں کا ایک شخص کنام ہے محسن نکوی شباز شریف سے وہاں آ جائے یا شباز شریف کے وزیر داخلہ ہے نا میں آپ کا انکر ہوں کے نہیں کہ ڈسون کر دیں گے آپ مجھے میں جیڑی چبل ماراں کا توڑے سیرے بیتے آئے گی نا تو میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کس کی کر رہا ہوں محسن نکوی صاحب کے ساتھ تین لوگ تھے جو وائرس اٹھا کے کھڑے تھے اپڈیٹ کر رہے تھے محسن نکوی صاحب کا وٹس اپ مسلسل چل رہا تھا جب پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹیں بند ہوئی تو محسن نکوی کو پتا تھا آپ کہنا کیا جا رہے ہیں جب منتخب نمائندوں کو ووٹ پڑا اس ملک کے شہریوں نے ووٹ دے کے عزت دے کے اللہ کے ننانوے ناموں کے نیچے ان کو بھیجا اس پارلیمنٹ کے اندر ان کی تظلیل ہوئی وہ ان کو نہیں مارا گیا جس حلقے سے وہ منتخب ہو کے آئے ان لاکھوں عوام عوام کے ووٹوں کو مارا گیا وہ ان عوام کو دھکے دئیے گئے تو محسن نکوی صاحب یہ سارا آپریشن خود مونیٹر کر رہے تھے تو آپ کہنے کہ وہ مجھتر کا قراردات لے ہیں شباہ شریف پہ کس موصل لے ہیں انہی کا وزیر داخلہ آیاز صادق جو ہے اس کو سپیکر نیشنل اسیملی کس نے کیا ہے موصل نقوی صاحب نے شباہ شریف صاحب مون لی تو انہوں نے کیا یہ لیا پوزیشن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک افیار ہو نہیں جیسے پہلے ہوئی تھی دوہر چودہ دوہزار چودہ میں افیار جو ہے وہ اس لیے کامیاب ہو گئی تھی کہ آیاز صادق نے اس کو پرسور نہیں کیا تھا یا اس لیے کہ یہ کروانے والے دوسرے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چودہ درنے خان کون ذمہ دار تھا عمران خان عمران خان نہیں عمران خان شہرہ تو وہ ہی تھا عمران خان کی ویسے چین کے سطر نہیں آنی ریڈ زون بند تھا تو انہوں نے کہاں جانا تھا وہ اور ان کے قضم ملاقات کرنے کس سے گئے تھے وہ لندن والی یہاں میں دھرنا چھوڑ کر مسکراتے ہوئے کس سے نام لو نہ کیا وہ پڑے ہوئے نام لوگ کس سے ملنے گئے تھے کس سے ملنے جنرل رحیل شریف عربی چیف رحیل شریف امپائر کی انگلی نہیں کھڑی ہوئی تھی آخری جمعہ جلسہ کامیاب ہوا حکومت نے کرایا ناکام تقریر نے کرا دیا تو جلسہ ناکام ہی ہے کال پارلیمان کے اندر جس انداز میں مہودگی سے چھاپا بازی کی گئی انہوں نے دوبارہ جلسہ کامیاب کروا دیا آج جلسہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک یہ تین وں سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ نہیں ہوگی یہی ہے کہ کال تم تمہارے ہاتھ ڈھنڈا تھا تم نے انجوائے کیا میرے ہاتھ ڈھنڈا تو میں انجوائے کروں تو اسی طرح چلے